بسم اللہ الرحمن الرحمن ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ یہ ایک نوٹیفکیشن پی ایم سی کی طرف سے جاری ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے فقری انداز سے پی ایم سی نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورڈ میں جو ہمارا کیس چل رہا تھا جو پٹیشنر تھے جو سٹوڈنٹ کی طرف سے کیس کیا گیا تھا دو ہزار ایکیس کا جو ایم ڈی کہہ رہا ہے اس کے خلاف کیس کی اگراد تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور اس میں جو سب سے مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پی ایم سی ہے اس کے جو رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پی ایم سی ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں جو کنڈکٹ کرے گا ٹیسٹ لے گا لیکن اس دفعہ ہوا کہا ہے کہ انہوں نے ایک مہینے سے بھی زیادہ دن لگائے اور اسے کنڈکٹ کیا تو یہ رولز کے خلاف ہے دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا جو سسٹم ہے وہ بہت خراب تھا سسٹم میں بہت ساری خرابیاں تھی یہ وہی بات اس میں تھی جو کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں اب یہ خرابیاں تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پر جو کوڈ میں ایکشن کیا ہوا تھا کوڈ نے جو اس میں کیس کیا ہوا تھا بچوں نے وہ کوڈ نے خارج کر دیا ہے اب وہ کوڈ نے جو فیصلہ ہے وہ پی ایم سی کے حق میں کر دیا ہے پی ایم سی نے اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کورڈ کی طرف سے خاری کر دیا گیا ہے ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کیا کہ صحیح کریں اور ہم نے ٹھیک ہی کیا ہے تو آج بورڈ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے بورڈ نے اس کو کینسل کر دیا ہے کینسل کرنے کے بعد اب جو طلبہ ہیں یا جو پٹیشنر ہیں ان کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ آگے ہم انٹرا کورڈ کی طرف جائیں گے ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے جو جسٹس نے فیصلہ سنایا ہے ہم اس کو بھی چیلنگ کریں گے اور انٹرا کورڈ میں اس پر کیس کیا جائے گا کہ اس کو ریکنڈکٹ کروایا جائے تو ڈیر سٹوڈنٹ ایک بات ہم یہاں پہ بتا دیں ہم پہلے بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا اور اس کے چانس کوئی نہیں ہے آپ اپنا آگے کا لاحہ عمل تیار کر لیں تو ڈیر سٹوڈنٹ اب بھی ہے آپ کو پتہ ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اس لیے آپ اس میں دیر نہ کریں اپنا آگے کا کوئی بھی لاحہ عمل ہے وہ تیار کر لیں یہ دوبارہ ریکنڈکٹ نہیں ہوگا اور اب جو داخلے ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں کلاسی سٹارٹ ہو جانی ہے تو ابھی انٹرا کورڈ میں جائیں گے وہاں داخل کی جائے گی پٹیشن پھر بلے آ جائے گا بڑے دن لگ جائیں گے اور اس پہ فیصلہ آئند پہ بھی یہی ہونا ہے جو لاہورہ ہائی کورڈ نے سنا دیا ہے تو اس لیے اس کے ریکنڈکٹ کے کوئی چانس نہیں ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں اب کورڈ سے بھی معاملہ خارج ہو گیا ہے ہائی کورڈ سے ہو گیا ہے اب انٹرا کورڈ میں بھی جائیں گے تو پی ایم سی کے حق میں ہی ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ اگر آپ کا مہرور بڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے نہیں بڑھ رہا تو آپ آگے کا اپنا کوئی لاحہ عمل کیا ہے وہ اگلے سال کے لیے اپنے دوبارہ تیاری کرنی ہے کسی بی ایس وغیرہ یا کسی ہول پروگرام میں جانا ہے تو آپ جو بھی آپ کا لاحہ عمل ہے وہ تیار کر لیں اور اس راستے پر چال نکلیں اب بی ایم سی کی طرف سے یہ خارج نہیں ہوگا نہ ہی کورڈ کی طرف سے ہوگا اور آپ اس کا انتظار نہ کریں اپنا آگے فیوچر کا سوچیں نہ کہ اس کے ریکنڈکٹ کے بارے میں آپ سوچیں یہ فیصلہ ہال سے نکل چکا ہے دوسری یہ بات کہ آپ نے اپنا فیصلہ اگر کوئی کرنا ہے بی ایس وغیرہ کرنا ہے تو ہمارے چینل پر بہت ساری بی ایس کی ویڈیو ہیں آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں ان میں سے کوئی چن بھی سکتے ہیں اور اگر ان کے بارے میں کوئی اور انفرمیشن چاہیے ہو تو جس ویڈیو کے بارے میں چاہیے ہو اس ویڈیو پر آپ کلک کریں اور اس میں کومنٹس کریں کومنٹس میں کا جواب ہم آپ کو ضرور دیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا